سال دوہزار چوبیس کا پہلا چاند گرہن کب ہوگا؟ چاند گرہن کی تاریخ اور ٹائمنگ کیا ہوگی؟ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ چاند گرہن ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر چاند کو گرہن کیوں لگتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حق پاکستان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام والیکم سال دوہزار چوبیس کا پہلا چاند گرہن پچیس مارچ بروز پیر کو دنیا کے بیشتر ممالک میں دکھائی دے گا یہ چاند گرہن یورپ، آسٹریلیا، آفریقہ، شمالی اور مشرقی ایشیا، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور بحرِ الکاہل اور انٹارکٹیکا میں نظر آئے گا چاند گرہن کا آگاز پاکستانی وقت کے مطابق صبح نو بچ کر تریپن منٹ پر ہوگا دوپہر بارہ بچ کر بارہ منٹ پر یہ چاند گرہن اپنے اروج پر ہوگا جبکہ دو بچ کر بتیس منٹ پر چاند گرہن اختتام کو پہنچے گا لیکن چاند کو گرہن لگتے وقت پاکستان اور انڈیا میں دن کا وقت ہوگا اس لیے یہ چاند گرہن پاکستان اور انڈیا میں نظر نہیں آئے گا اب سوال یہ ہے کہ چاند گرہن کیوں ہوتا ہے؟ ماہرین فلکیات کے مطابق چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے جب زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے جس سے چاند پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی اور چاند نظر نہیں آتا چاند گرہن کبھی جزوی ہوتا ہے اور کبھی پورا یہ اس کی گردش پر منصر ہے ناسا کے مطابق چاند گرہن کے دوران چاند زمین کے سائے میں آ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ روشنی چاند پر پہنچتی رہتی ہے چاند گرہن کے دوران سورج کی روشنی زمین کی فضاء سے گزر کر چاند پر پڑتی ہے اس وجہ سے گرہن کے دوران چاند سرخ نظر آتا ہے جسے خونی چاند بھی کہا جاتا ہے ناسا کے مطابق مکمل چاند گرہن کبھی کبار ہی ہوتا ہے لیکن جزوی گرہن سال میں دو مرتبہ ہوتا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان